وہ یہ ہے کہ اس مام میں ہم نے روزے کے ساتھ ساتھ انپاک بھی کرنا ہے ہم نے موسات بھی کرنا ہے ہم نے عیسار کے جذبے کو بھی ملوزے خاتے رکھتا ہے اب یہ کیا چیزیں انپاک موسات اور عیسار اس کے لئے ہمیں معصومین کی صیرت میں ہی اس کو تراش کنا پڑے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کا عہد تھا تو اس زمانے میں کہت پڑا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وقت یہ سوال کیا کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ہمارے پاس کتنی گندوم اور جوہ اس وقت دخیرے میں موجود ہے تو امام کو بتایا گیا کہ اتنی ہمارے پاس سے گندوم اور جوہ ہے کہ ہم یہ پورا جو زمانہ ہے کہتا یہ ہم بہت آرام سے گزار سکتے ہیں تو اس وقت امام نے کہا کہ فوراں بہدار جوہ مارکیر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ جتنا بھی یہ عزورتہ ہے یہ ست سماتے فروخت پردو تو امام سے سوال کیا گیا کہ یا امام پھر ہم کیا کریں گے فرمایا امام نے کہ جس طرح سے لوگ بسر کریں گے جیسے ہی ہم بھی بسر کریں گے اگر لوگ ایک دن گندوم اور ایک دن جوہ کھائیں گے تو ہم بھی ایسے ہی بسر کریں گے اگر لوگ ایک دن گندوم پر استفادہ کریں گے تو ہم بھی استفادہ کریں گے یہ ہے موساط کہ جس وقت آپ کے پاس رسورسز کم ہیں برسائل کم ہیں جبکہ آپ کی ضروریات زیادہ ہیں برسائل کی موساط تو اس وقت آپ دوسروں پر خیال کر رہے ہیں اور دوسری طرح انفاق وہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ موجود ہے اور اس وقت آپ صدقہ و خیرات کے ذریعے دوسرے لوگوں پہ شریح کریں لیکن اس سے بھی بڑھتی ایک منزل جو ہے کہ جو کہ مواسات اور عیسات کی منزل ہے جس پر اہل بیت فائز نظر آتے ہیں اس کی یہ بہت بڑی مثال باقی کرولہ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس طرح جنابی عبدالفضل نے اپنا گھڑا میدان فرات میں اتارا ہے تو اس کے بعد اس سکسیوڈو میں پانی لیا ہے تو اب ذہن میں کیا خیال ہے کہ بھائی اور بھائی کے بچے پیاتے ہیں اب ایک بھائی پانی نہیں پیے گا اس لیے کیونکہ بھائی کے بچے پیاتے ہیں تو امام جعفر صادق نے جہاں مواسات کو اس زمانے میں دکھایا کہ جس وقت وطائل آپ کے پاس محدود ہوں اس وقت کس طریقے سے آپ نے اپنے جو معاشرے کے دوسرا فراد ہے ان کو شریک کرنا ہے اور جنابی برپتن نہیں دکھایا تو یہ ہمارے پاس ایک بہتری نمونہ ہے کہ اس وقت جہاں پر ہم روزے میں ہم اپنے حیلی خانہ کے ساتھ ملکر سہر اور افتار کے جو لباسمات ہیں اس سے ہم